اور آپ ریزرٹ فارٹی فائی فارم کے مطابق کریں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر میں نے الیکشن کمیشن کو ترخواست دی اس کا بھی بارہ بجے انہوں نے کہا تھا جی ہم میٹنگ کریں گے آپ کو بتائیں گے وہ ابھی بھی مجھے کچھ نہیں بتایا پھر ایک نئی اپلیکشن میں نے ڈی آر او کو دی جو اس نے دیکھ لی ویٹس ایپ بھی کی اور اس کو دی بھی وہ دی ہے جسٹیگریٹر نگ افسر کو جو ڈی سی ہوتا ہے کہ جناب میری ادم موجودگی میں یا میری موجودگی کے بغیر آپ اس کو کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتے یہ آر او فراڈ کر رہا ہے بدنیتی پر مبنی ہے یہ ریزرٹ چینج کرنا چاہتا ہے میرا تو انہوں نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس ثابت شدہ تیہ شدہ پورا ریزرٹ سے میرے پاس نہیں مصطفیٰ نواز کھو کر میرا اپونٹ کینڈیڈیٹ تھا اس نے صبح مجھے مبارک بات بھی دی اس نے ٹویٹ بھی کی طرح میں اس کا تسلیم کرتا ہوں شویف شاہن جیتا ہوا ہے ان کے پاس بھی پورا ریزرٹ ہے ہر کینڈیڈیٹ کو فارم فارٹی فائیب دیا جاتا ہے ان کے پولنگ ایجنٹ کو یا ان کے کینڈیڈیٹ کو جو سارے کے پاس موجود ہیں لیکن اس ریزرٹ کو تبدیل کیا جانے کی اندیشہ ہے ابھی مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا کہ کوئی ریزرٹ آیا ہے آفیشل ہمیں کوئی نہیں ملا نبار لگا ہے لیکن ایک بات میں تیہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں اس پاکستان سے محبت ہے یا ہم اس کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں ایک عوام کے فیصلے کو آپ بلڈوز کر کے اس پورے ریزرٹ کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کو پسند نہیں ہے شویف شاہن آپ کو پسند ہے وہ پی ایم ایلن کا نمائندہ جس کے پاس عوام کو مینڈیٹ نہیں ہے پورے اسام آباد میں آپ دوست سارے صافی ہو ماشاء اللہ اور آپ سارے دوستوں نے کل دیکھا ایک پولنگ سٹیشن بھی شاید نہیں کہہ سکتے شاید کوئی کا دکھا ہوں میں جہاں نہیں پتا جہاں میں تارک فضل سے پیچھے ہوں ہر پولنگ سٹیشن پہ ہیوجڈ ڈیفرنس تھا آدھے سے زیادہ کا فرق تھا ایون تیہاتوں میں بھی اس سے زیادہ فرق تھا اور تمام پولنگ سٹیشن کا ریزرٹ ہمارے پاس موجود ہے اور رات کو جا کر کے انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا کوئی ابجیکشن نہیں لگایا کسی نے اس فارٹی فائی فارم کو تبدیل نہیں کیا اس یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے کوئی کسی حوالے سے کچھ نہیں ہوا تو آج جس انداز سے یہ بدنیتی کر رہے ہیں یہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں یہ ملک کی اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں یہ ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس کی ذمہ داری میں ایک بات پھر کہوں گا سپریم کورٹ پہ بھی آتی ہے الیکشن کمیشن پہ سب سے زیادہ آتی ہے اور یہ بیوروکریسی جس نے اپنی بدجانتی پہلے ثابت کر دی تھی جب ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے آپ میڈیا کچھ دوست گواہ ہیں ناصر بات صاحب بیٹے ہوئے اور لوگ گواہ ہیں میں ان کو ساتھ لے کر گیا اسی ریٹنگ افسر کے پاس میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میرے کازات پہ کوئی ابجیکشن ہے تو میں اس کو ریموو کرنے یا اس کا جواب دینے کو تیار ہوں ان کی موجودگی میں اس نے کہا آپ وہ کیڈیڈیٹ ہو جس کا سارا ریکارڈ مکمل ہے اور کوئی اب کے اوپر ابجیکشن نہیں ہے رات کے بارہ وجہ جب آیا ریزرٹ تو پتہ چلا جنا میرے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہو چکے جس کی بطنیتی پروون ہو جس کی بیمانی پروون ہو مجھے بتائیں اگر وہ یہ طرز اعمال اڈاپ کرے گا تو مجھے بتائیں کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے کیا ہمارے ملک میں آئین نہیں ہے کیا ہمارے ملک میں عوام کو فیسرہ کرنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر یہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی آپ سیلیکشن کر دیتے ہیں کہ لادلے آگے ہیں ہم نے جناب ان کا نوٹفکیشن کر دیا جو بلینز اف روپیز آپ نے لگائے ہیں وہ غلط ہیں اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے اگر ہمارے خلاف فیسرہ آیا اور اس کے بعد میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں جو کچھ یہ بنیادیں رکھ رہے ہیں یہ ملک کی تباہی کے مترادف ہے ملک کی جڑے کھوکلی کرنے کے مترادف ہے ملک کو معاشی تباہی میں دھکیلنے کے مترادف ہے اور اس کا بہت بڑا لاس ہوگا اس لیے دیکھیں جب پبلک اور قوم اٹھتی ہے نا وہ اپنے غصے کا اظہار جس کے خلاف ہوتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے یہ ایک عوامی ریفرنڈم تا کل سارے پاکستان میں عمران خان کے حق میں وہ اظہار کرتی ہے عوامی انخلاب کے ذریعے پور امن انخلاب کے ذریعے اپنے اظہار کرتی ہے اگر اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے تو آپ نے شیخ مجیب الرمان والا انجام دیکھ لیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسی سیٹوئشن ہو آج آپ اگر ایسے بنیادوں کو کھوکلا کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ملک ہوگا ہمارے پچیس کروڑ عوام کا ہوگا یہ ہمارا ملک ہے ہم اس کے رکھوالے ہیں ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کرپ بیوروکریسی کو بھی یہ ثابت کریں گے کہ ان کو یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ان کو سزا اور جزا بھی ہوگی ان کا اعتصاب بھی ہوگا اور سپریم کورٹ سے آج میں مطالبہ کرتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ یہ والے ریٹرنگ افسر ہوں گے یہ والے ریٹرنگ افسر ہوں گے آج آپ نوٹس لیں میں آپ نے کہا کہ جی غلط فیصلہ ہے مان لیتے ہیں آپ کا فیصلہ درست ہوگا لیکن آج آپ پہ لازم ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو آپ تحفظ کریں آج آپ پہ لازم ہے کہ آپ لوگوں کے چھینے ہوئے حق کو واپس کرائیں اور اگر آپ واپس نہیں کریں گے تاریخ آپ کو بدترین الفاظ میں یاد رکھے گی اور آج میں ایک بات آخری الیکشن کمیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اگر آپ اپنی ذمہ داریاں ہٹا کے آنکھیں بند کر کے اس ڈکیٹی کو یہ چوری نہیں ہے ڈکیٹی ہے اگر اس ڈکیٹی کو آپ اجازت دے دیتے ہیں تو اس سے بڑی تباہی ہمارے ملک میں اور کوئی نہیں ہو سکتی انٹریشنل میڈیا ہے ایک منٹ نہیں انٹریشنل میڈیا ایک منٹ کوئی لکھ سے کریں گے شریف شہی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ اسحابات کے تینوں انکوں سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اتجاج کرنے جا رہے ہیں یا پھر وہی عدالتوں میں جائیں گے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر اتبار نہیں لیکن ہم دونوں طریقے اڈاپٹ کریں گے اس کے اندر ہم اپنی پالیسی ڈیسین لیں گے اور کنسٹیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد آپ کو ضرور بتائیں گے لیگل تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے ہم پاکستان کی عدالتوں میں ہی ہم لیگل طریقہ کر لیں گے لیکن پاکستان کی عدالتیں اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے عوام کے سامنے پبلک کے سامنے پوری انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ڈسکریڈٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا چوائس ہوگا اور دنیا ان کو جس انداز اور جس الفاظ سے یاد رکھے گی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے آج بھی جسٹس منیر جو نظریہ ضرورت کے موجت تھے آج جن الفاظ میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے اور مستقبل بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے آج اقتدار کی جنگ نہیں ہے آج ملک کے بچانے کی جنگ ہے اس لیے آج جو کچھ اس ظلم میں جو جو لوگ شریک اکار ہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا عوام بھی دیکھ رہی ہے اور تاریخ لکھ رہی ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی سر صاحب ابھی جو ریزلٹ آیا ہے جس نے تاریخ پر چودی جس کا نشان ملا ہے تو آپ تو آج کا کیا رضیان دیکھیں ابھی مجھے آفیشل ہی نہیں ملا ابھی مجھے صحافی بھائی نے بتایا ہے اگر یہ ہے جس میں مجھے سنا گیا ہے کہ آٹس ہزار ووٹوں سے ہرا دیا گیا ہے اگر آپ رات گیارہ بجے کا ریزلٹ آیا ہوا ہے سارا اید کے پاس موجود ہے میرے پاس بھی سارا ریزلٹ موجود ہے جو لیگل کورس ہے یا جو ادروائز لاحمل ہے ہم اس کو بنائیں گے اور ان کو انشاءاللہ ڈسکریڈٹ بھی کریں گے ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے ان کی بدنیتی بھی ساری پبلک قوم کے سامنے بھی لائیں گے اور ان کے خلاف جو لیگل ایکشن ہوگا وہ بھی کرائیں گے سر آخری بات کومنٹ کر دیں کتنا دکھ ہے میں آپ کو بٹی جمنداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ووٹ ہے پاکہ حضرت جو میں نے آپ کو بتایا ہے دکھ کتنا ہے امید تھی کہ یہ ہو جائے گا دیکھیں مجھے تو یہ یقین نہیں تھا کہ جس کا ڈیفرنس پچاس ہزار سے زائد ہو ڈیفرنس پچاس ہزار سے زائد ڈیفرنس ہو اس کو وہ چینج کر دیں گے مجھے یقین نہیں تھا کہ ہمارے لوگ اتنے گر چکے ہیں ہمارا نظام اتنا بدبودار اور گندہ اور اتنا ننگا ہو چکا ہے کہ وہ ڈکیتی کرتے ہوئے وہ شرم بھی محسوس نہیں کریں گے میں رات کیا آیا تھا کہ اگر آپ نے چوری کرنی ہے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کیونکہ آپ چوری کے عادی ہیں اور ماضی میں بھی کیا میرے خلاف آپ نے جھوٹ بول کے آپ نے میرے کاغذات ریجیکٹ کیے چوری کی اجازت دیتا ہوں دو چار ہزار پانچ ہزار کی لیکن ڈکیتی اگر کرو گے تو یہ لوگوں کا حق ہے یہ میرا حق نہیں ہے میں اقتدار میں ہونا اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے کوئی تنا بڑا ایپورٹنٹ نہیں ہے یہ لوگوں کا حق ہے بنیادی حق ہے وہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو آپ اس کے مجرم ہوں گے ڈاکو ثابت ہوں گے ڈاکو ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پراپٹی کوئی چیز چھین لیں پیسہ چھین لیں ڈکیتی کے کئی موڈز ہوتے ہیں یہ ڈکیتی ہوگی آپ یہ نہ کیجئے گا لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بلاخر مجھے کوئی افسوس نہیں لیکن افسوس اس ملک کے اوپر ہے اس ملک کے اداروں کے اوپر ہے اس ملک کے مختدر لوگوں کے اوپر ہے کہ جن کی اتنی سوچ چھوٹی ہے کہ ایک شخص کی دشمنی میں جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے پورے ملک کے پچیس کروڑ عوام کو تباہ و برباد کر دیا آج تمام ادارے ڈسکریڈٹ کر دیئے آج جمہوریت کو تماشا اور ڈراما بنا کے رکھ دیا آئین کو تباہ و برباد کر دیا بنیادی انسانی حقوق موتل کر دیئے میں آج بھی ان کو کہتا ہوں آج بھی وقت ہے جاؤ ریفرنڈم ہو چکا ہے جیل میں جاؤ جا کر کے معافی مانگ لو عمران خان سے فتح مکہ کی طرح ہم تجھے معاف کر دیں گے مگر اس ملک میں ظلم مت کرو اس ملک کا گندہ چہرے کو گندہ مت کرو یہ بہترین ملک ہے خوبصورت لوگوں کا یہ ملک ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ چند لوگ جو اوپر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گھٹیا قسم کے ڈیسین کر رہے ہیں یہ ان کا ملک نہیں ہے یہ ملک غلط فیصلوں کرنے والوں کا ملک نہیں ہے یہ ان بونے سیاستدانوں کا ملک نہیں ہے جو اس کرپ سسٹرم کا حصہ بن کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ اداروں کے ان کرپ لوگوں کو ملا کے پورے پاکستانی قوم کو جرغمال بنا لیا ہے قوم کو فیصلہ کرنے دیں وہ جس کو حق رائی دینا چاہتے ہیں وہ حق ان کو استعمال کرنے دیں لیکن آپ نے ہر عربہ استعمال کر کے بھی اگر ہار گئے ہو تو خدا کے لیے شکست مان لو اس ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا دیکھیں انٹرنیشنل مبصر بھی جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے آپ اس حوال دیکھیں انٹرنیشنل مبصر بلکل رابطہ میں بھی کروں گا وہ میرے ساتھ ادروائز انٹرنیشنل میڈیا روز رابطے میں ہے میں ان کو بلکل ساری سیٹویشن بتائے کل تمام پولنگ سٹیشنز پہ میں نے دورہ کیا آپ میں سے کئی لوگ مجھے ملے ریزرٹ کے ٹائم بھی آپ لوگ موجود تھے مخالف میرا تو تھا اس کا پولنگ ایجنٹ بھی ریزرٹ وہی لے کر آیا جو میں لے کر آیا ان کے سب کے سائن کے ساتھ سب کے پاس وہی فارم فارٹی فائیو آیا میڈیا کی موجودگی میں آیا سارا ریزرٹ ڈکلیئر ہوا میڈیا سب نے چلایا لیکن میڈل آف دی ریزرٹ میں روک دیا گیا کہ آپ میڈیا نہ چلائے میڈیا نہ چلائے آپ نے روک دیا لیکن جہاں تک آپ جا چکے تھے اس وقت تک جو ریشو تھا بیس پچیس تیسے کدار کا دیفرنس اس وقت تک ہو چکا تھا یہ نہیں میں تیسے دار لیڈ میں آگے تھا اور کسی ایک پولنگ سٹیشن بھی نہیں کہہ سکتے چند ایک چھوٹی چھوٹی کو دس بیس کا فرق ہوگا جس سے میں ہارا ہوں اور میرا اور اس کا عادی سے زیادہ کا فرق ہے تمام پولنگ سٹیشن پہ آپ کو میں ریزرٹ بھی بتا دیتا ہوں میرے پاس پوری اپنڈنس ہے اگر آپ کہیں گے تو میں فارم پھٹی فائیو ایلانگ ویڈ اریجنل وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں سکین کر کے بھی بھیج سکتا ہوں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے ہوتے ہوئے اور یہ وہ سیٹ ہیں جس میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ ہاؤس پریزیڈنسی اینڈ پرائم منسٹرشپ کے آفیسز بھی موجود ہیں اگر اس حلقے میں یہ ظلم ہو سکتا ہے مجھے بتائیں پورے پاکستان میں کیا کیا ہوگا اگر یہ ہمارے ملک کا نظام انصاف ہے یہ ہمارے ملک میں جمہوریت کا تماشا ہے تو پھر قابل افسوس بات ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتا بتائیے گا شویف شہین صاحب ابھی جو ہے نا ریزلٹ انناؤنس ہو چکا ہے آپ لوگوں کا یہ تھا کہ ریزلٹ انناؤنس نہیں ہوگا تب تک ہم آرو کے آفیس میں بیٹھیں گے اور ریزلٹ لے کے جائیں گے سر یہاں پہ ریزلٹ انہوں نے انناؤنس کر دیا ہے اور پی ایم ایل این کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ منڈیٹ دے دیا ہے ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے اگر وہ ریزلٹ آ چکا ہوگا تو ہم اکلا لاحمل آپ کو انفرم کریں گے اب آپ بتائیں میں پاگن ہوں جو میں مانوں گا کہ یہ ریزلٹ جو فورج اور فراڈ کر کے بیٹھے ہوئے میں اس ریزلٹ کو مان لوں دنیا پوری نے دکھایا آپ کے سارے ایون ایف کنٹرول جتنا بھی پریشر ہے آپ لوگوں کو بتا ہے اس میڈیا نے سارا میرا ریزلٹ دکھایا میکسیمم تو مجھے بتائیں جو آپ نہیں مانتے جو سارا پاکستان نہیں مانتا پوری دنیا نہیں مانتی تو میں کیوں مانوں گا آپ کے جو اچانک سارے ندائج رات کو اچانک بدل گئے پہلے آپ کے اکثیت جاری تھی پھر اچانک آپ اچانک کہیں بھی نہیں بدلے بدلے کہیں بھی نہیں ہیں ابھی آگے بدلے ہیں رات تک سارا ریزلٹ میرے آگے تھا ابھی آ کر ابھی آ کر ریزلٹ بدل آئے نا اس سے پہلے تو کوئی نہیں تھا اگر وہ بھی بدل آئے تو آفیشل ہی نہیں ملا آپ کے باتے میں تحصیم ملے لے آپ سے جو بھی ندائج آئے ہیں اس کو لگلی بھی اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ ہو کے ڈسکریڈٹ کر کے بنانا ریپبلک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں پاکستانی ریاست کو تو پھر اللہ ان سے پوچھے گا وقت بتائے گا پھر قوم بتائے گی پھر صرف یہ عوامی انقلاب جو پر امن انقلاب تھا پھر اس کے دوسرے انقلاب کے لئے پھرتا یارو جب یہی ہو سکتا ہے نا کیونکہ اگر آپ نے الیکشن کو بھی نہیں ماننا لوگوں کے بنیادی حق کو بھی نہیں ماننا